خانسی کا آجانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان کو چھیک کا آجانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح جمعائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے اس لئے کہ آپ سے حدیث فرما جمعائی کو روکو اسے لے رہا نہیں چاہیے ٹھیک یہ کرنا لیکن خانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گئے ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز خیالات میں اگر چھیک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہوں نماز خیالات میں تھترک آپ تے جو کہ چھیک مشکل ہوتی ہے اور جمعائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے کنٹی نمازوں میں جمعائی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں جمعائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس لئے کہ آپ نے فرما جب ایک مومن آ کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی تاریخ کرتا ہے امت کو سست لہذا فرمایا جمعائی نہ لیا کرو اور آ جائے تو مو پکڑ کر روکو اس کو مت نہیں لینا چاہیے اس کو تو چھیک ہے خانسی ہے فطری جو ہے خاموخہ ڈھکاریں نہیں لینا چاہیے فطری طور سے آگئی ہے کلک بات اس کو بھی روک سکتے آپ وہ ایک ہی چیز نہیں سے چھیک مت روکے چھیک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے یاد رکی لیکن باقی چیزوں بھی آپ کنٹرل کر سکتے چاہے